اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب ہوکفلی سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں آج تو میرا ڈے بہت بیزی تھا تو میں نے سوچا تھا کہ آج کا جو ویڈیو کا ٹائٹل میں رکھوں گی بیزی ٹین میں لائف لیکن اکثر مجھے بہت زیادہ کومنٹس آتے ہیں اتنے زیادہ کومنٹس آتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں اکثر فیمیلز کہ آپ آن لائن کیسے ہننگ کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ میری آڈینس تو بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اور میں نے کہا چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ویلوگنگ کیسے کرتے ہیں ہم بھی ویلوگنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کس طرح کرتے ہیں کچھ لوگ باہر نہیں جا سکتے ہیں جیسے اکثر فیمیلز وغیرہ ہیں جاپ نہیں کر سکتے ہیں اور پاکستان میں تو عورت کا باہر جانا بہت مشکل ہے پھر جاپ کرنا اور جاپ ملنا بھی بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے میں نے سوچا اس حوالے سے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اب ہر عورت گھر میں بیٹھ کے پیسہ کما سکتے ہیں یہ نہ سوچا کریں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کچھ بھی انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ کے غلط فہمیں اگر آپ لوگوں میں کچھ کرنے کی لہن ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں بس آپ لوگوں کو ایفرٹ کرنی ہے یہاں پر حوریہ کی جو واقر تھی نا وہ گندی ہوئی پڑی تھی تو اس کی جو اندر والی گدی تھی وہ اس کو میں نے مشین میں واش کیا اور پھر اس کی ممہ نے کہا کہ چلیں میں واقر کو واش کر دیتی ہوں پھر اس کو دھوپر کھڑا کیا ابھی تھوڑی تھی تو گلی لیکن وہ ضد کر رہی تھی کہ میں نے واقر میں بیٹھنا ہے تو میں نے کہا چلیں میں اس کو سیٹ کر لیتی ہوں تو یہاں پر واقر کو میں جو اس کی سیٹ تھی اس کو میں سیٹ کر رہی تھی آپ کو جوٹیو پر آگے آنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو بہت نیٹ اور برائٹ ویڈیو دکھانی پڑتی ہے میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ اپنی روٹین کے ساتھ ساتھ موٹیویٹ کروں اپنی روٹین کے ساتھ یہ بتاؤں کہ آپ بزنس کے کر سکتے ہیں میں اتنی محنت سے ویڈیو بناتی ہوں اور آپ لوگ بھی واش کرتے ہیں مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں میں آپ کے لیے اچھا کانٹینٹ لے کر آتی ہوں اچھا میں آپ لوگوں کو ایک اہم بات بتا دوں کہ آپ کے پاس جو چیز بھی ہے ان چیزوں کے ساتھ آپ نے ویلوگنگ سٹارٹ کرنی ہے اگر آپ کے پاس اچھا گھر نہیں ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اسی گھر کے ساتھ آپ نے ویلوگنگ کرنی ہے اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ کسی کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں کسی بھی ویب سائٹ سے آج کل فیس بوک کے درو بھی زیادہ ارننگ کر رہے ہیں جیسے کہ اکثر آپ لوگوں کے تھامنیل بھی دیکھے ہوں گے کہ مرکز ایپ اور ذریعہ ایپ کے درو بھی کافی زیادہ فیملز ارننگ کر رہے ہیں میں بھی اس کے درو ارننگ کر رہی ہوں میں آپ لوگوں کو کسی دن اس کے بارے میں ڈیٹو بتاؤں گی کہ آپ ایک گھر بیٹھے کس طرح مرکز ایپ اور ذریعہ ایپ سے ارننگ کر سکتے ہیں بغیر کسی انویسٹمنٹ کے یہاں میں دیکھیں یہ ادھر بھی اور فیس پر بھی آج پابا سے کہیں گے آپ کے لئے موٹویں لے کر آئیں گے یہ دیکھیں اسے خوشیاں آ رہی ہیں میں اسے اٹھا کے دے رہی ہیں اور اسے خوشیاں آ رہی ہیں کہ میں نے نیچے بھینکنا ہے اور پھر یہ مزے لیتی ہے آج پابا آج پابا نے نیچے نہیں آنا گر جاؤ گی یہ واکر کا سوری میں برام بول رہی تھی واکر کا جو اوپر والا حصہ ہے یہ اکثر میں اٹھا دیتی ہوں اس کے اوپر کوئی چیز وغیرہ رہ کرنا بچے خوش ہو کے کھا یہاں باہر سے میں نے نا کچھ سمان مگوایا تھا بچوں کے کھانے کے لئے لانٹی وغیرہ گوشت تھا اور کھیرے اور آلو تھے میں نے بنانی تھی چنہ چارٹ تو اس کی جو ہے ویڈیو وہ بھی میں آپ لوگ کے شیئر کر رہی ہوں اچھا میں آپ لوگ کو بتا رہی تھی کہ مرکز اور ذریعہ ایپ کے طرح آپ کس طرح ارننگ کر سکتے ہیں بلکل زیرو انویسٹمنٹ سے آپ نے ارننگ سٹارٹ کرنی آپ کے پاس جب پیسی کٹے ہو جائیں گے آپ نے اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں سٹارٹنگ میں تو آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ایک دو سال تو لگی جاتے ہیں محنت کرتے ہوئے کچھ بہت زیادہ لکی لوگ ہوتے ہیں جو فوراں سے ہی وائرل ہو جاتے ہیں اور ان کی اپنی سکسیکس مل جاتی ہے محنت میں عظمت ہے اور محنت کے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز نہیں ملتی ہے محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت وہ پسند ہے وہ شخص جو محنت سے روزی کماتا ہے تو یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دو باتیں آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں ایک تو آپ کے پاس جو چیز ہے آپ نے ویلوگنگ میں وہی دکھانا ہے جو آپ مطلب کہ ڈیلی روٹین میں کھا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اچھا گھر نہیں ہے تو آپ وہ چیز سکپ کر دیں اگر آپ روزانہ دال چاول کھا رہے ہیں تو آپ نے وہی نہیں دکھانا ہے کہ نئی سے نئی سے چیز لے کر آنی ہے مطلب جو آپ کھا پی رہے ہیں آپ نے ڈیلی روٹین وہی شیئر کرنی ہے اور اس ساتھ اپنے ویڈیو میں موٹیویٹ کرنا ہے اور جو یوٹیوب ہے وہ آپ کی کوئی بھی ویڈیو آپ کی وائرل کر سکتا ہے تو انشاءاللہ آپ نے محنت ضرور کرنی ہے تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری چارٹ ریڈی ہو گئی ہے کتنی مزے کی لگ رہی ہے واو سو یمی چنھیں میں نے بوائل کر لیے تھے ساتھ آلو بھی جو میں نے سمان منگوایا تھا کھیرہ بھی اور ساتھ تھوڑے سے ٹماترٹ کر لیے تھے ساتھ اور ہاں پودینہ بھی تھوڑا سنہ میں ڈالا تھا اور تھوڑی سینہ دہی ڈال کے میں نے کہا کہ اس کا مزہ کیوں نہ دوبالہ کر لیں اچھا یہاں پر ایک اور بات بنوں کہ چارٹ کا مزہ دوبالہ کرنے کے لئے پھر میں نے اس میں جاد آیا کہ ہاں کیوں نہ لیمو نہ ہی سال دوں پھر میں نے اس میں لیمو ڈالے ابھی میں اس کو مکس کر رہی تھی پھر مجھے اچانک سے یاد آیا کہ ہاں چارٹ مسالہ بھی ڈالنا ہے تو یہ شان والوں کا چارٹ مسالہ وہ میں نے اس میں ایڈ کیا پھر تھوڑا سا نمک ایڈ کیا ساتھ ہی دہ ہی اور یہ تمام چیزیں میں نے اچھی طرح سے مکس کر لی تھی اور پھر ہم نے سب نے ملکے بیٹھ کے کھایا اور ساتھ میں نے تھوڑے سے اکثر نہ مجھے ٹماٹری اتنے زیادہ اچھے نہیں لگتے تو پھر میں نے نہ ٹماٹری یہ دیکھیں واؤ کتنی مزگ لگ رہی ہے ایسے لگ رہی ہے کہ جیسے اکثر یہ بزار میں بیچ رہے ہوتے ہیں اس طرح کے یہ دیکھیں میں یہاں پر نہ لیمو ڈال رہی ہوں میں نے کہا کہ اس کا نہ ٹیسٹ دوبالا ہو جائے اب میں یہاں پر بیٹھی چارٹ کھا رہی تھی تو امید ہے آج کی جو ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کے مو بھی پریس کر دیں انشاءاللہ نیکسٹ ریڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ